بسم اللہ الرحمن الرحیم دو عدد موٹی لاچی لی ہے اور یہاں پہ ہم نے پالک لی ہے جو کہ ہم نے پہلے اوبال کے فریز کر دی تھی اور یہاں پہ ہم نے دو عدد ٹوماتروں کی پیسٹ بنائی ہے یہاں پہ ہم نے دو عدد پیاس کاٹے ہیں اور یہاں پہ ہم نے پنیر لی ہے اور یہاں پہ ہم نے لی ہے ادرک لیا ہے لمبا لمبا کاٹ لیا ہے یہاں پہ ہم نے چار عدد ہری مرچے لی ہے اور یہاں پہ ہم نے ایک سپون جنجر گارلک کا لیا ہے یہاں پہ ہم نے ایک پیالی کریم کیلئے ہے جو کہ ہم نے پالک میں ڈالنی ہے اور یہاں پہ ہم نے ثابت دھنیا لیا ہے اس کو ہم نے پیس لینا ہے باری چلیں جی اب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پنیر کو فرائے کرتے ہیں یہاں پہ ہم پالک کو تھوڑا اور بوائل کر لیتے ہیں ویسے تو ہم جب بزار سے پریش پالک لے کے آتے ہیں اس کے کاٹ کے دھو کے عبال کر ہلکا سا اس کو پھر ہم فریز کر دیتے ہیں اور جب جتنی ہمیں چاہیے ہوتی ہے اتنی ہم نکال لیتے ہیں تو اب ہم تھوڑا سا پالک کو مزید بوائل کریں گے یہاں پر تیل گرم ہو رہا ہے ابھی ہم پنیر اس میں ڈالیں گے پنیر کو میں نے فرائے پان میں ڈال دیا ہے ابھی ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے فرائے کریں گے اور پھر اس کو نکال لیں گے یہاں پر جی میں نے پنیر کو فرائے کر دیا اور پریٹ میں نکال دیا ہے جی ہم لوگوں کی پالک ہو چکی ہے بوائل ابھی ہم چولے کو کریں گے اور پالک کو ٹھنڈے ہونے کے لیے رکھیں گے اس کے بعد ہم اسے مکسچر میں گرائنڈ کر لیں گے کڑائی کو ہم نے چولے پر چڑا دیا ہے ابھی ہم اس کے بیچ میں ڈالیں گے ایک کپ اوئل اور نیچے سے ہم کریں گے چولہ آن ہم نے ایک کپ اوئل ڈال دیا ہے اور نیچے سے ہم کر دیں گے چولہ آن ایک دو منٹ میں تیل گرم ہو جائے گا پھر ہم اس کے بیچ میں پیاز ایڈ کریں گے تیل ہو گیا گرم ابھی ہم اس کے بیچ میں پیاز ایڈ کریں گے اور ان کو اچھے سے ہم مکس کریں گے یہاں پر جی پیاز براؤن ہو رہے ہیں ابھی ہم اس کے بیچ میں ڈالیں گے جنجر گرلک دو تین منٹ میں کھلائیں گے پھر اوپرکے کھڑے پیسٹ ہے اس siento تماؤٹر پیسٹ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ابھی ہم اسے چار پانچ منٹ دھونیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں باقی مثالیں ایڈ کر دیں گے کھانے میں جب بھی آپ پالک بنائیں تماؤٹر کا استعمال کم کریں اگر آپ زیادہ تماؤٹر ڈالیں گے پالک میٹھی بنیں گے اس لیے دو تماؤٹروں کی پیسٹ آج ہم نے بنائی ہے مثالیں ہم نے ایڈ سا دی ہیں اب ہم اس کو مکس کرتے ہیں اچھے طریقے سے اور اس کو تقریباً ٹین منٹ کے لیے جس لو آپ کے مثالیں کو دھونیں گے ابھی ہم اس کے بیچ میں ڈالیں گے ثابت سلکہ دھنیا جو کہ ہم نے ہلکا سا پیسٹ لیا ہے ایک سمون ابھی ہم اس کے بیچ میں ایڈ کریں گے ہم نے اسے زیادہ بار ایک نہیں پیسا کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت نائس آتا ہے کھانے میں پالک کو میں نے مکسی میں ڈال دیا ہے ابھی ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے یہ دیکھیں گی ہم لوگوں کا مثالہ کتنا نائس ریڈیو ہے ابھی ہم پالک گرائنڈ کر کے اس کے بیچ میں ڈال دیں گے پالک کو ہم نے بار ایک پیس لیا ہے مکسچر میں ہماری پالک بلکل بار ایک پیس چکی ہے ابھی ہم اس سے بول میں نکالیں گے ہم لوگوں کا مثالہ بلکل ریڈی ہے ماشاءاللہ بہت نائس خوشبو آ رہی ہے ابھی ہم پالک اس کے بیچ میں ایڈ کریں گے پالک ہم نے ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور آگ کو کریں گے تیز تاکہ یہ اچھے سے کک ہو سکے ابھی ہم ڈالیں گے تھوڑی سی کریم ہم نے اس میں تھوڑی سی کریم ایڈ کی ہے ابھی ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہ فل فیٹ کریم ہے اور ہم نے تین چمچ اس میں ایڈ کی ہے یہاں پر جی ابھی ہم تھوڑا سا کھانے میں بٹر ایڈ کریں گے بٹر سے بہت نائس بنتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہاتا ہے ابھی ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے اور اس کے بیچ میں ہم تھوڑا سا ادرک اور ہری مچے ایڈ کریں گے کیونکہ اس سے ٹیسٹ بہت نائس آتا ہے ہم لوگوں کی پالک ہو رہی ہے ریڈی ابھی ہم اس کے بیچ میں ایڈ کریں گے پنیر جو کہ ہم نے فرائی کر کے رکھی تھی ہلکی ہلکی تو اب ہم اس کو کریں گے اچھے سے مکس پنیر کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہے ابھی ہم اس کو دم لگانے لگے ہیں تقریباً دس منٹ کے لیے آپ کو ہم نے بلکل سلو کر دیا ہے ہم لوگوں کی پالک پنیر بلکل ریڈی ہے ابھی ہم چولے کو اوپ کریں گے اور اس کو ڈیش اوٹ کریں گے کمیٹ میں نیچے لکھ کر بتائیے گا میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگی ابھی ہم نے ڈیش اوٹ کر دیا ہے اب اس کے اوپر ہم ادرک ڈالیں گے ہری مرچے ڈالیں گے اور تھوڑی سی کریم ڈالیں گے جی ہم لوگوں کی پالک پنیر بلکل ریڈی ہے آئی ہوپ کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی پلیز میرے چینل کو لائک کر دے سسکرائب کر دے گھنٹی کے بٹن کو دبا دے اور شیئر کر دے تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیو آپ لوگوں کو آسانی سے مل سکے اللہ پاک آپ لوگوں کو زندگی صحت دے اپنے حفظ و مان میں رکھے ہماری بیسٹ وشیز آپ سب کے ساتھ ہیں اللہ حافظ موسیقی